ہاں جی کینچی چلاو تو لڑائی کراؤ باٹھ پھر میں نو ضرور دسے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب سب لوگ تیک تک ہوں گے بہت مزی میں ہوں گے آج تو دیکھا نا بڑے میک اپ شیک اپ اب تب بڑے مزی کی ویڈیو ہونے والی آج بہت اچھے اچھے سر ٹپس ہیں آپ کے لئے میں نے کہا تھوڑا سا چیزوں کو چینج کروں آج میں یہ دیکھیں جی آج آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ پین کے بیچ میں ربر یا پلاسٹک کے برش سے آئل لگانے کا تو ہمیں بڑے شوق ہوتا ہے اوہ اسی میں پھڑ کے ہو پھر کمانیاں بڑے سا نو مزا ہندہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم گرم پین کے بیچ میں اس طرح سے برش کے اوپر آئل لگا کے اس کے بیچ میں ہم اس کو پھیٹتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے چونکہ گرم ہوتا ہے پلاسٹک یا ربر کا جو بھی برش ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح بیچ میں سے وہ گرم ہو کے ملٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری خوراک میں شامل ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری حیالت کے لیے بہت ہی یہ چیز خراب ہے تو پلیز آپ لوگ یہ کام نہ کیا کہنے اگر کرنا بھی ہو تو آپ تھنڈے پین کے اوپر لگا کے تو اوڈے ویچے پھیر ہو جس طرح ٹی ویچے پھیجی دیا یہ دیکھیں جی اب یہ ہے کہ آپ نے کینچی چلانی ہے زیادہ زیادہ پھر دیکھنا ہے گھر میں لڑائی پڑی یا نہیں پڑی جی پیگ ہی تو میں نے رہا نکال نہیں کرنی جی نہ پہی تو پھر میں نے ضرور دسنا یہ دیکھیں میڈیسن کے جو پرانی ایسے المنیوں فائل کی طرح کے ریپرز ہوتے ہیں آپ کو لے کے کسی کینچی کو اگر تیز کرنا ہو تو اسے بار بار اس کو اس کینچی سے آپ کٹیں آپ نے تین چار ریپر اپنے پاس پرانی ایسے رکھ لیا کریں جب بھی ضرورت پیش ہے فٹا فٹ اس کے ساتھ نے جلدی جلدی سے کینچی سے ان کو کٹنا ہے چونکہ اس میں تھوڑی سی فائل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے کینچی تیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تے بار بار چلا کے لڑائی بھی پہ جاندی ہے ساڑا غصہ بھی کٹ ہو جاندہ ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ سے باتیں کرتی کرتے ہیں میری کینچید ہو گئی تیز اب میں جلدی جلدی سے کام کروں گی تو اب یہ ہے کہ یہ جو دوسرے والا میڈیسن کا ریپر یہ میں نے رکھ لیا ہے سنبھال کر اسے میں کسی اور ویڈیو میں یوز کرنے والی ہوں میں کہے نوازو لینڈ جانا ہے تو یہ میں سنبھال کر رکھ لوں میں ایک دے ہوتے پوری قسط پوری کر دیتی ہوں جی اب یہ دیکھیں تو بڑے پیاری میک اپ کی ٹپس ہیں ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں جانا ہو تو بڑے میک اپ لگا لگا کے اس کو فکس کر دی ہیں پہلے یہ روڑا ہوں دا ہے کہ میک اپ فکس نہیں ہو رہا تو جد ہوں فکس ہو رہا تھا فیر فیکس ہو گیا تو ہوں لینڈہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ فکس ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ اب اتارنے کا مسئلہ اکثر ایسے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسے چیز اویلیبل نہیں ہوتی تو ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں اب کیا کریں اور جب فیس کو ڈریکٹ واش کریں تو میں نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی اچھی طرح سے میک اپ جو ہے وہ نہیں اتر رہا ہوتا تو اگر آپ کے پاس کلنزنگ کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے جنسٹ گھر میں موجود ویزنین یا جو پیٹرولیوم جیلی ہوتی ہے وہ لینی ہے اسے ہلکا سا مساج کرنا ہے اور آپ دو بر مساج کریں ایک بر مساج کریں اس کے بعد آپ نے کسی بھی بہت صافر سے کپڑے یا ٹیشو کے ساتھ اس کو صاف کر لیں یہ دیکھیں کتنا آپ کو فیل ہوگا کہ کتنا یہ صاف ہو گیا اوپر سے اتر گیا ہے سارا آپ کا ٹیشو کے اوپر نظر آئے گا اس کے بعد آپ تھوڑی سی یہ جو جیلی ہے یہ اور لیں اور اس کو پھر دوبارہ چہرے پہ لگا آکے یا ہاتھوں پہ جہاں پہ آپ نے میکپ کیا اس سے مساج کریں ہلکا ہلکا پھر دوبارہ اس کو صاف کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے فوراں واش نہیں کرنا اس کو اچھی طرح سے سافٹ ہونے دیں سکن کو پھر اگر آپ واش کرنا چاہتی ہیں تو بے شک کر لیں بہت اچھی طرح سکن ساف ہو جیگی اب ہمارے پاس گرم مسالے ٹھیک ہے نا تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مسالہ چاہے پینی ہے ہمیں اچھی لگتی ہے بات اس میں بہت سٹرانگ فلیورز ہو جاتی ہیں ہاں تو ہمیں مزا نہیں آتا تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے بہت جلدی سے بن جاتی ہے آپ نے چینی لینی ہے جو بھی آپ کو سپائس پسند ہیں ان کو چینی کے بیچ میں مکس کریں پہلے ایک تیاب چینی کی ڈالیں اس کے اوپر کچھ سپائس ڈالیں جیسے چھوٹی ملچ ملچ نہ پا دیو جیسے چھوٹی الائچی ہے بادیاں کا پھول ہے کوئی دار چینی پسند کریں تو وہ ڈالیں لونگ ڈالیں اور اس کے بعد دوسری تیاب چینی کی ڈالیں اور اس کے بعد آپ تھوڑے سے اور سپائس ڈالیں پھر اس کے بعد اور چینی ڈالیں مکس ہو جائیں گے پہلے سے کسی برتن میں مکس کر لیں اب آپ نے چائی بنانی ہے اور بعد میں اپنی پیالی کے بیچ میں اس میں سے چینی لے کے شامل کر دینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو پکاتے ہوئے ڈال دیں اس کو چینی ایڈ کریں اس میں سے سپائس ایک طرف کرتے ہیں بہت ایزیلی ہو جاتا ہے یہ کام ٹھیک ہے روڑا را پایا کرو کوئی کم مشکل نہیں ہوندھا ٹھیک ہے چھت چھتی کرو چاب نہ ہو پیو تو میری پیالی بھی آپ ہی پھی جائے ہوئے جی اب یہ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑی کوئی ڈارک قسم کی کلر کے لپسٹک جو ہیں وہ یوز کر لیتی ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہم لائٹ شیڈ بھی جب یوز کریں تو ہم جب ساف کرتے ہیں اسے تو وہ ہمیں لگتا رہتا ہے کہ یہ اچھی طرح سے ساف نہیں ہو ان کا تھوڑا سا شیڈ ہماری لپس پر ہمیں فیل ہوتا رہتا ہے آپ دونوں یہاں پر اس وقت شیڈ دیکھ لیں کہ ہم دونوں ایک لائٹ اور ڈارک شیڈ لگا کے اس کو ٹیشو کے ساتھ یا سیمپل کپڑے سے ساف کریں تو پھر بھی وہ تھوڑا پتنا ہمیں نظر آتا رہتا ہے وہ اچھی طرح سے ریموو نہیں ہو رہا یہ بات صحیح ہے کہ جب ہم لپسٹک کے لائٹ یا ڈارک کوئی بھی شیڈ لگا کے اس کو ساف کریں تو وہ اچھی طرح سے واقعی میں ساف نہیں ہوتا تو اس کا بھی ایک بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی ویزنین یا پیٹرولیم جیلی لینی ہے جتنا بھی ڈارک یا جتنا بھی لائٹ کوئی بھی شیڈ ہے نا جو زیادہ دیر تک آپ کے دکھائی دیتا رہتا ہے تو اس کو ہلکا سا آپ مساج کریں تو وہ نا بڑے اچھے طریقے سے ٹیشو کے ساتھ ساف کے اتھر جائے گا اگر آپ کو پھر بھی فیل ہو رہا ہوں نا کہ یہ صحیح طرح تو ساف نہیں ہوا کیونکہ اکثر لوگوں تھے وہ فیل کرتے ہیں کہ نہیں پلکل ہمارے جب ہم کلنزنگ کر رہے ہیں تو ہمارا پلکل ہی نا جو لپسٹک اپ اتھر جانی چاہیے تو آپ نا دوبارہ اس کو یوز کر لیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہیں پیاز کٹے ہوئے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیاز جو بچے ہوئے ہیں جو زیادہ کارٹ لیے ہیں یا ویسی کارٹ کے دو تین دن کے لیے نا چیز میں ان کو ایٹ آٹ جار میں بند کر کے تو رکھ لیتے ہیں فریج میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس سے مارا کام تو ہسان ہوتا ہے لیکن پیاز کے بارے میں ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ پیاز جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہونے والی فوڈ ہے اور یہ نا اردگیت سے بہت جلدی سارے جرمز و بیکٹیریا وغیرہ کو ابزورب کر لیتا ہے اس لئے آپ کو شکیا کریں کہ اس چیز سے احتیاط کریں پیاز کارٹ کے فریج میں نہ رکھیں اب یہ دیکھیں اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ آئی پینسل وغیرہ یا آئی لائنر کوئی ایسی چیز نہ یوز کرتے ہیں تو مسکارہ یوز کریں تب بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ جب ہم کلنزنگ کرتے ہیں تو اگر کوئی چیز نہ ہو کلنزر وغیرہ تو ان پرشان ہوتے ہیں اس کے لئے بھی یہ سادہ سا طریقہ ہے کہ اپنے ہلکی اسی ویزلین یا پیٹولیم جائے لیکن بہت ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور بشک اس کو پھر ایک آدھا منٹ آپ چھوڑ دیں اس کے بعد ہلکا ساپ لیں ٹیشو سے اس کو ساپ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا ایک بار کلیر نہ ہو تو دوسری بار پھر اپلائے کر لیں اور ایک بار یاد رکھیں کہ جس وقت آپ کلنزنگ سٹارٹ کریں تو آئیز کی اور لپسٹک جو نا وہ پہلے آپ ریموو کریں یہ نہیں کہ ایک بار میں سارے چہرے پر آپ لگائیں اور اس سے آپ کلنزنگ سٹارٹ کر دیں نہیں پہلے آپ آئیز کو ساپ کر لیں اور پھر آپ لپس کو ساپ کریں اس کے بعد باقی چہرے کے اوپر آپ نے جو بھی آپ کا کلنزر ہے یا ویسلین یا پیٹولیم جائے لیں وہ لگا کے آپ نے ساپ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب ایک اور بہت ہی یوزفل سٹیپ ہے یہ تو ہمیں ہر وقت ہی کچن میں ضرورت پڑھ دی رہتی ہے تیزی میں ہوتے ہیں کبھی کوئی کام کر رہے ہیں تو محسوس ہوا ہے چھوڑی تو بھئی تیز ہی نہیں ہے تو فٹہ فٹ سے آپ نے ایک کپ لینا ہے کپ لے کے اس کو الٹا کرنا ہے الٹا کر کے اس کے جو نیچے والی کنارے ہیں ان کے اوپر آپ نے اس طرح آہستہ آہستہ سے چھوڑی کو تیز کر لینا ہے یہ بہت اچھی ہے تیز ہو جی اور یہ بہت زیادہ شارک بھی نہیں ہوگی اس سے ہمارے ہاتھ کر جو بلکل مناسب ہوتی ہے یہ بہت اچھی ٹپ ہے آپ نے آئندہ اس کو ضرور جوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا چلنج ٹک ہے نا تو لیموں کی تو ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اگر کوئی چیز مناسب قیمت پر مل رہی ہے تو ہماری کوشت ہی ہمیں کٹھی لے کے رکھ لیں تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے خوش کرنا بہت اچھی طرح سے سابس اترا کرنے کے بعد آپ کسی بھی ٹیشو یا اخبار میں یا سمپل کاغذ کے بیچ میں آپ ایک ایک کر کے لیموں کو لپیٹ لیں لپیٹ کے اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں یا پھر کسی ائر ٹائٹ جو زپلوک بیگز وغیرہ ہوتے ہیں یا سمپل شاپر ہیں آپ اس کے بیچ میں اس کو بالکل ائر ٹائٹ کر کے رکھ لیں ٹک ہے نا کوش کریں کہ اس کے اندر سے اپنے ہوا ساری باہر کی طرف کرتے نہیں ہے تاکہ یہ جب بند ہو تو بالکل ائر ٹائٹ ہو جائے ٹک ہے نا اور اس کو آپ فریج میں رکھیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہے گا یہ پانچ سے دن کے بعد اب دوبارہ سے یہ ٹیشوز یا جو بھی پیپر اس کے اوپر لپیٹے ہیں اب یہ دیکھیں جی اکسہ گھر میں ہو جاتی ہیں چیزیں ایسے کہ وہ تھوڑی بہت خراب ہو جاتی ہیں ہم انہیں یوز نہیں کرنا چاہتے یہ سمپل پانی کی باٹلز ہیں لیکن ان کے اوپر جو ہینڈلز تھے وہ ٹوٹ گئے اور یہ ظاہر ہے اب ایسی بھی نہیں ہے کہ انسان کسی کو دے سکے تو میں نے ایسی کیا کہ ان کے بیچ میں دال چاول اور اس قسم کی چیزیں چنے وغیرہ وہ ڈال کے رکھ لیں اور یہ پڑی ہوئی کبر میں اتنی خوبصورت لگتی ہیں بلکل بھی یہ بری بھی نہیں لگتی اور ان کا بہت اچھا یوز بھی ہو گیا ہے جگہ آڑ تیسی لائی لینے جی سر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ادرک زیادہ لے آتے ہیں پھر اس کو زیادہ گرمی میں نہیں رکھتے کہیں باہر بھی نہیں رکھتے کہ یہ خیاب نہ ہو جائے یا خوشک نہ ہو جائے تو آپ نے سمپلی ایسے کرنا ہے کہ ایک طے آپ نے بچانی اخبار یا ٹیشو پیپر کی یا کسی سمپل پیپر کی اس کے اوپر ادرک پھیلا دیں ساپ سترا خوش کرنے کے بعد کپڑے کے ساتھ اس کے اوپر آپ دوبارہ ٹیشو پیپر یا اخبار بچھا لیں اس پر آپ نے پھر اوپر ادرک کی طے لگانی اور کھلے کھلے رکھنا اور اس طرح سے اس کو ڈانپ کے ایٹ ایٹ کر کے آپ فریج میں رکھیں بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو یوز کریں میری ٹپس پہ عمل کریں میرے چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اللہ حافظ